اسلام علیکم ناظرین میرے چینل انفوہب میں آپ سب کو خوش آمدید آج کی ویڈیو میں آپ کو یہی بتانا ہے کہ ڈومیسٹک لیول پہ گھر کی ضروریات کے لیے آپ مرگیاں پال سکتے ہیں یہ ایک چھوٹا سا فارم ہے یہ جالی دیکھ رہے ہیں اندر پولٹری والی جالی ہے جبکہ باہر چار فٹ انچائی کی یہ مضبوط جالی لگائی گئی ہے تاکہ کتہ بلی گیدر وغیرہ یہ اس پر حملہ نہ کر سکیں تو بڑا سادہ سا یہ کام ہے اگر آپ گھر میں کم از کم بیس سے پچیس مرگیاں رکھ لیتے ہیں جیسے کہ اس ویڈیو میں آپ کو نظر آ رہی ہیں تو آپ کی گھر کی جو ضرورت ہے گوشت کی اور انڈوں کی وہ بخوبی جو ہے وہ پوری ہو سکتی ہے اب اس میں یہ نر دو جو آپ کو مرگیں نظر آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ یہ جو گولڈن کلر کی آپ کو دو مرگیاں نظر آ رہی ہیں یہ گولڈن مصری نسل کی ہیں جبکہ باقی مرگیاں جو ہیں یہ دیسی ہیں یہ جو بلیک آپ کو نظر آ رہی ہے یا اور دوسری جو نظر آ رہی ہیں یہ دیسی مرگیاں تو دیسی مرگیاں چند ایک ساتھ رکھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ مہینے سال کیسے ہوتے ہیں جب انڈے آپ کی ضرورت سے اضافی ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں یہ ہے کہ دیسی مرگیاں جو ہے وہ ان انڈوں کو سینج کر ان کے اوپر بیٹھ کر تو ان میں سے نئے بچے نکال لیتی ہیں اور جو آپ زبا کر کے کھا لیتے ہیں جو کم ہو جاتی ہے اس مقدار کو یہ ساتھ ساتھ پورا کیے رکھتی ہیں ایک دیسی مرگی جو ہے یہ سولہ سے لے کے بیس انڈوں پر آپ بٹھا سکتے ہیں اگر اس سے زیادہ انڈے ہوں گے تو وہ جس طرح بیٹھتی ہے اپنے آپ کو پھیلا کے تو اس کی رینج سے جو انڈے بائر ہوں گے ان کو پراپر ہیٹ چونکہ نہیں ملے گی اس لیے اس میں سے انڈہ نکلنے کا امکان کم ہوتا ہے تو ویسے اگر آپ بارہ چودہ سولہ اٹھارہ انڈے رکھتے ہیں تو تقریباً نائنٹی فائیو پرسنٹ سے اباب اس کا تناسب ہے زندہ چوزے کے نکلنے کا یعنی کہ بڑا ہی کامیاب ہے تو ضرور اس طرح کا آپ ایک چھوٹا سا سیٹ اپ بنا لیں یہ بڑا ہی فائدہ مند ہے اور اگر آپ کے گھر میں جگہ ہو تھوڑی سی جہاں پہ آپ ان کو کھول سکیں تو یہ اور بھی زیادہ بیسٹ ہے کیونکہ جب یہ فارم سے نکلتی ہیں بند جگہ سے باہر نکلتی ہیں تو ان کو گھاس پتہ چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے جن کو ہمارے انسانی آنکھ دیکھ بھی نہیں سکتی یہ ان کو بھی دیکھ سکتی ہیں اور وہ کھا لیتی ہیں اور کیڑا مکوڑا جو ہے یہ پروٹین کا ان کے لیے مرگیوں کے لیے سب سے بڑا ذریعہ ہے تو انڈے کی ریشو کی بات کریں تو یہ جو دیسی مرگی ہے یہ ایک سال میں 135 سے 185 انڈا تک دینے کی صلاحیت رکھتی ہے جبکہ جو گولڈن مرگی ہے اس میں یہ ہے کہ انڈا دینے کی ایورج جو ہوتی ہے وہ تقریباً 220 تک ہے 180 انڈے سے 220 انڈا گولڈن مرگی دیتی ہے اور جو مصری ہوتی ہے مصری کی 220 سے لے کے 280 انڈا جو ہے یہ 220 سے 280 یہ مصری مرگی ایک سال میں دے سکتی ہے مصری انڈوں میں زیادہ ہے اس کی جو تعداد ہے لیکن یہ ہے کہ اس کا انڈا جو ہے وہ نسبتاً کم وزن اور کم سائز کا ہوتا ہے تو اگر آپ باہر نہیں بھی نکال سکتے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ جو ان کو دانہ دنکا ڈالتے ہیں اس کے ساتھ آپ کے گھر میں جو روٹی بچ گئی تو اس کو آپ بھگو کے چار چھے گھنٹے وہ ڈال سکتے ہیں جو سبزیاں ہوتی ہیں ان کے جو چھلکے ہوتی ہیں فروڈ کے جو چھلکے ہوتی ہیں وہ آپ ان کو ڈال سکتے ہیں تو ان کا خرچ اتنا زیادہ نہیں ہے کہ اگر بندہ یہ پریشان ہو تو جن کی پروڈکشن کے مقابلے میں ان کا خرچ نہ ہونے کے برابر ہے تو آپ ضرور اس طرح کا ایک چھوٹا سا سیٹ اپ اپنے گھر میں رکھ لیں بنا لیں یہ آپ کو مستقبل میں بھی فیدہ دے گا گھر کے جو آپ کی ضروریات ہیں وہ بھی پوری ہوتی رہیں گی اب یہ آپ دیسی مرگی دیکھ رہے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے چوزے ہیں یہ انشاءاللہ چار سے پانچ مہینے میں یہ بھی انڈا دینے کے قابل ہو جائیں گے اور اس طرح سے یہ ایک سرکل بن جاتا ہے جو نیکسٹ آگے چلتا رہتا ہے تو یہ تھی آجتا کی ویڈیو اس زیمن میں کوئی سوال رہتا ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں اپنا بہت خیار رکھے گا اللہ حافظ